بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم ہم سب خیلیت سے ہوگے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں رمضان سپیشل کے پیاس کے کرسپی پکوڑی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہوں یہ بہت ایزی ریسیپی ہے دو سے تین منٹ کے اندر یہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو سب سے پہلے یہاں ہم نے پیاس کو باریک کاٹ لیا ہے یہ تقریباً پانچ پیاز ہے اور اس میں ایک سے دوباریک کٹی ہوئی ہری میں چی تھوڑا سا کری پتہ ہافٹی سپون سالٹ کورٹر ٹی سپون ہلتی پورڈر ہافٹی سپون دھنیا پورڈر ہافٹی سپون لال مرچ پورڈر سیرا ہافٹی سپون چاول کا آٹا تین ٹی سپون بیزن ہافٹ کپ کے خریب اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک پینچ کے خریب ریٹ فوٹ کلر یا اوپشنل ہے ہافٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ تھوڑے سی ہرادھنیا کے پتے ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے یاد رکھیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ہے آپ اس کو ایسے ہی مکس کرتے رہے تو یہ دیکھیں ہم نے بلکل بھی پانی اس میں ایڈ نہیں کیا ہے تو ہم ایک پان میں اوئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے اوئل ہمارا آچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پکوڑے کا مکچر کو ڈال دیں گے آپ پکوڑے کا مکچر بہت کم لیں کیونکہ اس سے پکوڑے بہت کرسپی بنتے ہیں اگر زیادہ لینے سے یہ تو یہ کرسپی بھی نہیں بنیں گے یہ سوفٹ بن جائیں گے تو ہم ایسے ہی سارے پکوڑوں کو ڈال کر فرائے کریں گے جب بھی آپ اوئل میں پکوڑے ڈالتے ہیں اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے ایسے ہی فرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیں اسٹیر بلکل نہ کریں اس سے بہت کرسپی پکوڑے بنتے ہیں ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو ٹرن کریں گے اور گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کریں گے آپ کو دیکھنے سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہوگا یہ کتنے مزے کے اور کتنے کرسپی بنے ہیں یہ صرف دو سے تین منٹ کے اندر یہ بن جائیں گے آپ اس کو افتیار میں ضرور ٹرائے کریں یہ بلکل سٹریٹ سٹائل کے بنتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائے کریں ای ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ